بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایسٹورڈنٹ ہم نائنٹ کلاس کے میت کا چپٹر نمبر سکس سال کر رہے ہیں اور چپٹر نمبر سکس کی ایکسرسائز جو ہے وہ سکس پوائنٹ ون اس کے فرس ٹو کوئیسٹن سے ہم نے سال کر لیے تھے نو وہی بل سال دا کوئیسٹن نمبر تھری الجبری کا اکسپریشن ہے اس میں ایچ سی ایف جو ہے ہائر کامن فیکٹر کے کوئیسٹن ہم سال کر رہے ہیں ہائر کامن فیکٹر جو ہے وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے اور اس کے دو طریقے ہیں ڈی ایسٹورڈنٹ ایک تو ہائر کامن فیکٹر نکالنے کے لیے ایک تو ڈویئن میتہڈ ہے اور دوسرا فیکٹریزیشن ہے تو فیکٹریزیشن سے ہم نے جو ہے وہ نکال لیا ہے اب یہ کوئیسٹن نمبر تھری جو ہے وہ ڈویئن میتہڈ سے ہم نے ایچ سی ایف ہائر کامن فیکٹر نکالنا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے نائنٹھ کلاس کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں چلیں جی ہم کوئسچن نمبر تھری جو ہے وہ ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون کا جو ہے وہ سال کریں گے کوئسچن نمبر تھری میں وہ کہتا ہے فائنڈ دا ایچ سی ایف ہائر کامن فیکٹر آف دا فالوینگ بائی ڈوین میتھڈ دو میتھڈ ہیں ایچ سی ایف نکالنے کے ایک فیکٹرائزیشن میتھڈ اور دوسرا جو ہے بائی فیکٹرائزیشن اور دوسرا بائی ڈوین میتھڈ تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بائی ڈوین میتھڈ سے جو ہے اس ایکسپریشن اس کوئسچن کو سال کریں تو اس میں فرسٹ جو ہے وہ پارٹ اس کا ہے ایکس ریس تو پاور تھری پلاس تھری ایکس کیر مائنس سکسٹین ایکس پلاس ٹوین یہ فرسٹ الجبریک ایکسپریشن ہے والا سیکنڈ الجبریک ایکس پریشن ایکس ریس تو پاور تری پلاس ایکس کیر مائنس ٹین ایکس پلاس ایٹ اب ڈی سٹوڈنٹس اس میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے جو سب سے بڑی بڑی جو ہے وہ ایکسپریشن ہے اس کو اس کو جو ہے وہ چھوٹا جو ہے اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سے یہ الڈجبریک اکسپریشن بڑا ہے یا یہ اس میں سب سے جو ہے وہ بہتر طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ویریبل دیکھیں جب جس کی پاور بڑی ہوگی وہ بڑے الڈجبریک اکسپریشن ہوگا تو اس کی پاور تھری ہے اور اس کی بھی پاور تھری ہے اس کا مطلب ہے دونوں یہ برابر ہے آپ اس سے ہم ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کوئفیشنٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے اگر اس کے پاور ایکول ہیں آپ کوئفیشنٹ دیکھیں اس کی کوئفیشنٹ یا نیمریکل ویلیو دیکھیں اس کی وان ہے اس کی وان ہے اس کا مطلب ہے دونوں آپ اس میں برابر ہیں اب نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ اس سے دوسرا ایلیمنٹ لے لیں دوسرا اب اس یہاں دیکھیں جس کی بڑی پاور ہوگی تو دونوں کی پاور بڑی ہے ہے اب اس میں کوافیشنڈ دیکھیں اس کا کوافیشنڈ 1 ہے اور اس کا کوافیشنڈ کیا ہے 3 اس کا مطلب ہے یہ جو ہے یہ الجبری ایکسپریشن جو ہے وہ بڑا ہے تو اس میں اس کو ہم جو ہے وہ یہ یہ ڈیوائیڈ کرے گا اس کو اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیسے کرنا ہے یہ عام طریقے سے ہے جو دریقہ ڈیوائیڈ کا اس سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے ایکس ریس ٹو پاور 3 ڈیوائیڈ پلاس 3 ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کا وہ چھوٹی کلاسوں میں جس طرح آپ پڑ چکے ہیں اسی طریقے سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ آپ کو جو ہے وہ آتا ہوگا یہ ایکس ریس ٹو پاور 3 ایکس ریس ٹو پاور 3 اب یہ اس کا کوئیشنٹ 1 اس کا کوئیشنٹ تو کتنے کا کتنی بار ٹیبل جو ہے اس پر جائے گا ون دفعہ ون کے ساتھ آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کا ون کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے اس کو اس کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو جو پاور سیم ہیں اس کے نیچے وہ لکھیں گے یہ ایکس کی پاور 3 ہے اس کے نیچے ایکس کی پاور 3 لکھ لیں اب 1 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ x کی پاور 2 یہ پلس x کی پاور 2 پلس x کی پاور 2 آجے گا اس کے بعد مائنس 10x1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ مائنس 10x xy رقم اس کے نیچے لکھیں and the 8 ملٹیپلائی 1 یہ آجے گا 8 یہ student ہم نے 1 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا اب سبٹریکٹ کرنا ہے تو سبٹریکٹ کرنے کے لیے سائن چینج کرنا پڑتا ہے یہ مائنس پلس ہو جائے گا یہ پلس مائنس ہو جائے گا یہ پلس x کیوب مائنس x کیوب یہاں سے یہ کینسل ہو جائے گا اب پلس 3 اور مائنس 1 تو یہ 2 آجے گا 2 اور یہ x کی پاور کیا آجے گے 2 آجے گی اب یہ دیکھیں پلس 10 ہے اور مائنس 16 تو یہ کیا آجے گا مائنس 6 آجے گا 6x اور پلس جو ہے پلس 12 اور مائنس 8 یہ سائن ہتم ہو گیا اب یہ نیچے والا سائن ہے پلس ایٹ اور پلس ٹویلو اور مائنس ایٹ یہ پلس فور آجے گا تو ڈی سٹوڈنٹس اس میں دیکھیں ایک اور چیز جو ہے اگر کامن نکل رہا ہو تو کامن نکال لیں اب اس میں ٹو کامن نکل رہا ہے تو ٹو کامن لے لیں اب ٹو کامن لیں گے تو یہ ایکس کی پاور ٹو آجے گا اور دو تین بار ٹری ایکس آجے گا اور پلس ٹو آجے گا یہ کامن لے کر ہم نے ٹو بار نکلائے گا ایکس کی پاور ٹو یہ مائنس مائنس دو تین بار چھے تری اور سات ایکس آجے گا اور ٹو ٹو ٹائمز جو ہے یہ فور اور یہ ٹو آجے گا اب یہ جو ہے اس کو اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ طریقہ ہے اس کا اس کو ڈیوائیڈ پہلے یہ بڑی رقم ہے یہ لکھیں گے ایکس کی پاور تھری اور پلس ایکس کے مائنس ٹین ایکس اور پلس ایٹ اب اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب اس کے ساتھ ایکس کیر مائنس ٹری ایکس پلس ٹو اب کتنی دفعہ یہ دیکھیں ایکس کی پاور ٹو ہے یہ ایکس کی پاور ٹو ہے اور یہ ایکس کی پاور جو ہے وہ تھری ہے اس کے کوافیشنٹ ایکول ہے اس کا کوافیشنٹ ون ہے اس کا بھی کوافیشنٹ ون ہے اب یہ تو برابر ہوگے لیکن پاور برابر نہیں آرہی یہ ایکس کی پاور ٹو ہے یہ ایکس کی پاور تھری ہے تو اب x کی power 2 کو کس کے ساتھ multiply کریں کہ یہ x کی power جو کیا آج ہے 3 آج ہے تو x کے ساتھ اس کو ہم multiply کریں گے تو x کے ساتھ multiply کریں گے تو x ہیدھر بھی لکھیں گے x کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو powerیں add ہو جاتی ہیں powerیں کیا ہو جاتی ہیں add یہ 1 ہے اور یہ x2 ہے یہ x کی power کیا آجے گا 3 آجے گا اور اسی طرح minus 3 x کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ minus 3 x کے ساتھ لکھنا ہے minus 3 x کے اب یہ x2 کے ساتھ multiply ہوگا تو 2 x plus 2 x آجے گے تو plus 2 x اس کے ساتھ جو ہے اس کے نیچے لکھیں گے اب اس کو subtract کرتے ہیں subtract کے sign change کرنے sign change ہوگا یہ x کیوب اور plus x کیوب minus x کیوب cancel ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ 3 x کیر ہے plus x کیر تو یہ دونوں پلس کے ہیں تو یہ آجے گا 4 x کیر کیا آجے گا 4 x کیر اور یہ minus 10 اور minus 2 تو یہ کیا آجے گا minus 12 جو ہے یہ x آجے گا اور plus 8 جو ہے اسی طرح نیچے اب دیکھیں دوبارہ اگر table پر جا رہا ہے تو دوبارہ دیکھ لیں اب دیکھیں ان کی powerیں تو ایک جیسی ہیں power ایک جیسی ہیں یہ تو مسئلہ علو گیا variable کی لیکن اس کا coefficient 1 ہے اس کا coefficient 4 ہے اس کا مطلب ہے یہاں 1 ہے تو اس کو 1 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آجے گا 4 تو اس کے پاس یہاں جو sign ہو وہ اوپر sign لکھتے ہیں اب یہ 4 کے ساتھ اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 4 کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ 4 x کیر آجے گا اور یہ 4 کو minus 3 x کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 12 x آجے گا minus 12 x آجے گا اور plus 4 کو plus 2 کے ساتھ multiply کریں تو 4 2 بار 8 plus 8 آجے گا یہ d student پورا پورا اس کے ساتھ table چلا گیا یہ minus یہ plus ہو جے گا یہ minus plus 4 x کیر minus 4 x cancel minus 12 x plus 12 x cancel اور plus 8 minus 8 یہ cancel تو یہ جو ہے اس کا hcf یہ آجے گا x کیر minus 3 x plus 2 اس کا hcf کیا آجے گا hcf یہ آجے گا x کیر minus 3 x plus 2 یہ اس کا ڈی سٹوڈنٹ آنسر آنسر ہے very simple question کوئی مشکل question نہیں ہے یہ x کیر minus 3 x plus 2 جو ہے اس کا آنسر ہے اگر آپ نے ڈی سٹوڈنٹ نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کرنے second part آپ خود دل کریں third part جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں عمیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی confusion ہے تو ہم میں third part کرتا ہوں وہ اس کو دوبارہ غور سے جو ہے یہ سنیں اور سمجھیں اور دیکھیں غور سے اس کو میں مٹا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ third part کرتے ہیں ڈی سٹوڈنٹ اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کرنے ڈی سٹوڈنٹ اس کا ہم third part کرتے ہیں second part آپ وہ دل کریں first part میں نے کر دیا ہے اس کا third part کیا ہے جی اس کو اگر first part میں آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی تو اب جو ہے وہ غور سے دیکھیں سنیں سنیں اور سمجھیں 2 x raised to power 5 اور minus 4 x raised to power 4 minus 6 x 2 x raised to power 5 minus 4 x raised to power 4 minus 6 x first algebraic expression میں نے لکھ دی اب second algebraic expression x raised to power 5 اور plus x raised to power 4 اور minus 3 x raised to power 3 اور minus 3 x کے اب دیکھیں جی دیا student یہاں آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے آل کرنا ہے ذرا گھور کریں اگر جس کو first step کی سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے وہ first part کی سمجھ نہیں آئی آپ second third part کرنے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھ سمجھ دیکھیں سمجھ اب یہ دیکھیں x کی power 5 ہے یہ بھی x کی power 5 ہے ہم چیک کرنے لگے ہیں کون سے algebraic expression بڑھا ہے اب یہ بھی power 5 ہے یہ بھی power 5 ہے یہ تو برابر ہوگے اب نیکسٹ جو ہے اس کا کوئفیشنٹ دیکھنا ہوتا ہے اس کا کوئفیشنٹ 1 ہے اس کا کوئفیشنٹ 2 ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ہے یہ الجبری کا ایکسپریشن بڑھا ہے اس کو ہم رکھیں گے جی 2 x raised to power 5 minus 4 x raised to power 4 minus 6x اس کو ہم divide کریں گے یہ x raised to power 5 plus x raised to power 4 minus 3 x raised to power 3 minus 3 x کے اب dear students x کی power 5 ہے یہ x کی power 5 یہ تو ایکول ہے لیکن یہاں کوئفیشنٹ 2 ہے یہ کوئفیشنٹ 1 ہے تو اس کو 2 کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے 2 کے ساتھ اس کو تو اس کے ایکول آجے گا اب 2 کو x کی power 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 2 x کی power 5 ہو جائے گا 2 کو x کی power 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا 2 x کی power 5 اب آگے آجیں یہاں پلس پلس آجے گا 2 x کی power 4 تو جو جو power جس طرح کی ہے اس کے نیچے رکھنا ہوتا ہے اگر x کی power 4 ہے تو x کی power 4 کے نیچے رکھیں گے تو یہ 2 ملٹیپلائی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ مائنس 3 x کی تو x کیو والا ہے کوئی نہیں ہے تو اس کو آگے لکھ لیں یہ مائنس 6 x کیو آگے آجیں 2 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 2 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی 6 x کی آجے گا تو x کیر والی کوئی نہیں رکم نہیں x کی power 2 والی کوئی رکم نہیں اس کو آگے لکھ لیں یہ مائنس یہ آجے گا 6 x کی power کیا آجے گا 2 آجے گا اب اس کو سبڈریکٹ کار دیں ڈی ایسٹورڈنٹ اب امید ہے اس کو آپ کی سمجھ آگے ہوگی یہ step کی اب یہ دیکھیں یہ پلاس ہے تو یہ مائنس ہو جائے گا یہ بھی مائنس یہ پلاس ہے تو یہ مائنس ہو جائے گا یہ مائنس پلاس ہو جائے گا یہ مائنس پلاس ہو جائے گا اب یہ پلاس 2 x raised to power 5 2 x raised to power 5 کینسل ہو جائیں گے اب یہ مائنس 4 اور مائنس 2 مائنس 6 x raised to power 4 اب میں نے اس کو ارینج کرنے لگا ہوں power کے لحاظ سے ایکس کی power 4 ہے اب اس سے نیچے والی ہے اس کے smaller power x کی power 3 ہے تو یہ رقم اس سے رکھیں گے ترتیب کے پلاس یہ مائنس ہتم ہو گیا یہ چیز جو ہے یہ ہتم ہے یہ یہ بھی اور یہ اس کا یہ 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 ہتم اب یہ آئے اس کی پاہر نیچے سائن ہے تو پلاس 6 x کی power جو ہے یہ 3 آجے گا اور یہ پلاس اس سے چھوٹی power 6 x کی power 2 اور یہ x کی power 1 ہے یہ اہر میں لکھ لیں گے 6 x اب یہاں دیکھیں یہاں یہ 6 کامن آ رہا ہے مائنس 6 تو مائنس 6 کامن لے لیں مائنس 6 کامن لے لیں گے تو یہ x کی power 4 سائن چینج ہو جائے گا مائنس x کی power 3 آجے گا یہ پلاس ہے یہ مائنس 6 بار نکلا آگے اور یہ x کی power 2 یہ 6 بار نکلائے گا اور یہ مائنس ہے تو یہ پلاس آجے گا x یہ dear students یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ دیکھیں کون سا یہ algebraic expression یہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے x کی power 5 ہے یہ x کی power 4 ہے اس کو جو ہے اندر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آجے گا x کی power 5 یہ لکھنے لگا ہوں پلاس x کی power کیا ہے گا 4 اور مائنس 3 x کی power کیوب اور یہ مائنس 3 x کے اب یہ ڈیوائیڈ کریں گے یہ اس کے ساتھ یہ x کی power 4 4-x کی power 3-x کی پلاس x آپ دیکھیں x کی power 4 ہے یہ x کی power 5 ہے تو x کی power 4 کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو x کی power 5 بنیں گا x کے ساتھ تو x کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ x کے 4 x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا جیسے یہ x کی power 4 ہے x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا بیس ایک جیسے ایک لے کر پاورنگ کٹھی ہو جائے یہ 1 ہے 4 پلاس 1 کیا جائے گا 5 تو یہ x کی power 5 جو ہے وہ ہم ہم لکھ لیں گے x کی power جو ہے یہ 5 اب یہ اس پر آج ہے x کی power کیوب ہے اور یہ x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس x کی power 4 تو یہ مائنس x کی power 4 اب اس پر آج ہے یہ مائنس x کی power 3 جو ایک جیسے power ہیں اس کے نیچے رکھ رہا ہوں میں یہ x یہ x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا یہ پلاس x کیر یہ x کیر والی یہ پلاس x کیر اب اس کو سبٹیٹ کرنے یہ پلاس یہ یہ بھی پلاس ہو جائے گا یہ مائنس یہ یہاں سے یہ کینسل ہو جائے گا یہاں ڈی اسٹوڈنٹ یہ کیا بچے گا یہ 2 x کی power 4 اور یہ مائنس 2 x کی power 3 اور یہ مائنس 4 x کی power 2 یہ اب ڈی اسٹوڈنٹ کیا کرنا ہے اب یہاں سے دیکھیں ہاں مزید اور ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ x کی power 4 ہے یہ x کی power 4 ہے یہ 2 یہ کوئیفیجنٹ 1 ہے یہ 2 ہے اس کا مطلب ہے 2 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے یہاں جو سائن ہو یہ پلاس کا سائن ہے اوپر پلاس لکھ لیں اب 2 کے ساتھ مزید اس کو ملٹیپلائی کریں گے یہ 2 x کی power 4 2 x کی power 4 اور یہ مائنس 2 x کی اور یہ 2 x کی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا یہ 2 x ہوجیہ گا پلاس 2 2 x کیا آجے گا پلاس 2 x یہاں اس کو سبٹرٹ کر لیں یہ پلاس ہے یہ مائنس ہو جیہا یہ پلاس ہوج arbeد کے بخزے یہ پلاس ہو جیہا یہ مائنس تو یہ دیکھیں بلاس ٹو ایکس ریش ایٹ ورڈ فور مائنس مائنس ٹو ایکس ٹو ریش رائے ٹو آجے گا اور یہ مائنس ٹو ایکس کیوب پلاس ٹو ایکس جیہабھی کینسل ہو جیہا اب یہ مائنس فور ہے اور پلاس ٹو by یتمائنس ٹو آجے گا اور یہ ٹو Ancient ایکس آجے گا اب ڈی اسٹوڈنٹ دیکھیں یہاں دیکھیں اس کو یہاں مائنس ٹو کا عمل لے لیں یہاں ہی کا عمل لے لیتا ہوں میں یہ مائنس ٹو کا عمل لے لیں گے تو یہ آجے گا ایکس کی پاور ٹو اور یہ سائن چینج ہو جائے گا بار مائنس کا عمل لے لیا تو یہ آجے گا پلس ایکس آجے گا اب ڈی اسٹوڈنٹ یہ جو بچے اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو لکھتے ہیں اس پر جگہ چلیں یہاں میں لکھ لیتا ہوں یہ x کی پاور فور مائنس x کی پاور ثری مائنس ٹو x کی پاور ٹو پلس x اور ڈیوائیڈنگ بائی یہ جو بچہ ہے x x کے ار پلس x تو یہ x کے پلس x اب دیکھیں x کی پاور ٹو ہے یہ x کی پاور فور ہے تو x کی پاور ٹو کے ساتھ اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کیونکہ یہ x کی پاور ڈیوائیڈنگ بائیڈنگ 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 بائ اور یہ جو سائن ہو فوراں اوپر وہ سائن لگا لیں اب اکس کہ یہ دیکھیں ایکس کے رہا اور یہ ایکس کیوب ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور دوسرا یہ ٹو کے ساتھ یہ ٹو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اب یہ ٹو ایکس کیوب یہ مائنس ٹو ایکس کیوب اور یہ مائنس ٹو ایکس کے مائنس ٹو ایکس کے اب اس کو جو ہے وہ سبٹریٹ کرنی ہے پلس ہو جائے گا اور یہ بھی پلس یہاں سے یہ کینسل ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ ایکس کے آجے گا مائنس ون اور پلس ٹو یہ ایکس کے آجے گا ایکس کے پلس ایکس اب ڈیس ٹوڈنٹ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایکس کے پلس ایکس ایکس کے پلس ایکس ایکس کے پلس ایکس ون کے ساتھ تو ون کے ساتھ اس کو جو ملٹیپلائی کریں تو یہ ایکس کیر آجے گا اور پلس ایکس ون کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے وہی رقم رہے گی اب یہ پلس ہے تو یہ مائنس اور یہ مائنس یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے تو ڈی ایسٹورٹن یہ اس کا ایچ سی ایف آیا ایچ سی ایف جو ہے اب ایچ سی ایف یہ جو پورا جس نے کمپلیٹ ڈیوائیڈ کر دیا یہ آگیا ایکس کیر اور پلس ایکس ایکس کیر پلس ایکس اس کو آپ مزید تھوڑا سا اگر سالو کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہاں ایکس کامن بھی لے سکتے ہیں تو یہ آجے گا ایکس آجے گا ایکس کیر ہے تو ایک ایکس بعد نکلائے گا ایک ایکس اندر رہ جائے گا اور یہ ایکس بعد نکلائے گا تو کیا رہ جائے گا وان تو ڈی ایسٹورٹن یہ ایچ سی ایف ہے امید آپ کو سمجھ آگے ہوگی ویری سیمپل کوئیشن ہے تھوڑا سا اس کو ہے لینگ تھی لیکن کوئی مشکل نہیں ہے آپ اگر غلطی نہ کریں کہیں ملٹیپلائی کرنے میں تو یہ کوئیشن بہت ایسی ہے تو ڈی ایسٹورٹن امید آپ کو سمجھ آگے ہوگی تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں بڑی رقم کا میں نے بتا دیا ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو پھر یہاں مائنس سکس مائنس سکس کامن لیں گے پھر اس کو پھر اس کو نیچے رہ کر اس پر ڈیوائیڈ کریں گے اس کو سمپلیفائی کریں گے یہاں مائنس ٹو کامن لیں گے یہ جو ہے اس کے ساتھ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے گا امید ایسٹورٹن آپ اس کے کوئیشن کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگلا کوئیشن جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے تھینکیو ویری مچ